پی ٹی آئی سے ارکان کے الگ ہونے کا سلسلہ جاری ہے مزید کئی سابق ارکان اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز نے پارٹی کو خیر بات کہہ دیا ہے جبکہ جہانگیر ترین بھی اپنی نئی سیاسی پارٹی لانچ کرنے کے لیے سرگرم ہیں ان سے بھی کئی ارکانیں ملاقاتیں کی ہیں حلقہ اینے انتارس ڈیرہ اسماعیل خان سے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ یاکوب نے پی ٹی آئی سے راہے جدا کر لی شیخ یاکوب نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بولانا فضل الرحمن کو شکستی تھی ویڈیو پیغام میں شیخ یاکوب نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے کہا پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے نو مئی کے واقعات یہ ہیں جن میں ہماری سرکاری املاق کو یادگاروں کو پوجی تنسیبات پر جو حملے کیے گئے ان کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں اس میں جو لوگ انگول ہیں ان کو قرار واقعی سزا لینے چاہیے میں اس وقت یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے جو عہدے میرے پاس تھے ان سے مستحقی ہونے کے اعلان کرتا ہوں رہین یارخان کے حلقے پی پی دو سو اکسٹھ سے مغدوم افقار الحسن نے بھی پارٹی ٹکٹ واپس کرتے ہوئے پی ٹی آئی چھوڑ دی حلقہ پی پی دو سو انسٹھ سے ٹکٹ ہولڈر میاں شفی محمد نے بھی پی ٹی آئی کو الودا کہہ دیا دونوں کا کہنا تھا مغدوم خیرو بختیار کے ساتھ سیاست کی ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں اس لیے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہ سکتے میں مغدوم کسر بختیار صاحب مغدوم حاشم جمعباق صاحب مغدوم افقار الحسن صاحب انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دیئے تو میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوں اور میں نے بھی ان کے ساتھ پی ٹی آئی کو خیر بات کیا دیا اب یہ موجودہ جو نوم ایک واقعات ہوئے ہیں پوڑ پوڑ کے تو ہم ان پر بلیو بلکل نہیں کرتے جو فیصلہ مغدوم صاحب نے کیا ہے مغدوم خیرو بختیار صاحب نے پی ٹی کو چھوڑنے کا تو میں بلکل ان کے ساتھ ہوں میں بھی پی ٹی چھوڑ رہا ہوں ادھر جہانگیر ترین نے بھی نئی سیاسی پارٹی بنانے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی سابق صوبائی وزیر صاحب زادہ سید الحسن گلانی نے پی ٹی آئی چھوڑ کر جہانگیر ترین گروپ جوائن کر لیا سابق ایم پی ایز نیاز خان گشکوری اور کیسر خان مغزی نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے تمام رہنماؤں نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے سابق صوبائی وزیر پیاز الحسن چوہان نے بھی جہانگیر ترین سے ملاقات کی